ایسا ہے وہ کرتا ہے بھر مشکل کے جو ہس ہس کر سکرانے کا ساتھی ہے باپو سینج جو دنگ سکر کرتا ہے بایا خوشی پہ ہم کو ناج ہوئے 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 تو چھی نہ دکھایا اسی پہ ہم کو ناج گلی گلی اب خوشی رہی ہے خوشی ہی آگا ار آنر این پری بلی دو سال سے تحریک چل رہی تھی چیز جسٹس سپریم کورٹ چودری افتخار احمد و دیگر معذول ججس کو بحال کرو پریسڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اور پرائم منسٹر آف پاکستان یوسف رضا گلانی نے صاحب نے عوام کی امنگوں اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام معذول ججس کو بحال کر دیا تمام معذول ججس کو بحال کر دیا اس سے پہلے نیا نواز شریف صاحب کے بیان آپ نے پڑے ہوں گے کہ اگر معذول ججس کو بحال کر دیں گے ہم پانچ سال تک زرداری صاحب کی گورنمنٹ چلنے دیں گے کوئی لانگ مانچ نہیں کریں گے کوئی دھرنا نہیں دیں گے کچھ نہیں کریں گے کوئی اور مطالبہ نہیں کریں گے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا اور آج تیسرے ہی دن اور آج تیسرے ہی دن کہہ رہے ہیں ہم لانگ مانچ کریں گے پنجاب گورنر آنس کا گھرنا دیں گے اس وقت تک جب تک کہ گورنر آنس ختم نہیں ہو جاتا آپ کے علاوہ ان اشیوز کے علاوہ کوئی اور اشیوز نہیں ہے آپ کو ملکی سلامتی بقا اندرونی خطرات بھی ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل اس کی کوئی بروا نہیں ہے ملکہ وددارالطافسین نہیں ہیں میں نے کوئی اپنے لئے دھرنا نہیں دیا میں نے اپنے لئے کوئی لانگ مارچ نہیں کیا میں نے جو احتجاج کیا ہے اپنے خاندان اور اپنے لئے نہیں پاکستان کے لئے کیا ہے پاکستان کے عوام کے لئے کیا ہے کیا میں نے گورنر راج کی خاتمے کی اپیل نہیں کی کیا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے صاف نہیں کہا کہ میں ایک دن کے لئے بھی میرا بس چلے تو میں ایک دن کے اندر گورنر راج ختم کر دوں سب ہو جائے گا آپ نے ابھی کل وعدہ کیا اور آج سے آپ احتجاج کی بات کرنے لگے کبھی انہوں نے ڈرون حملوں پر کبھی احتجاج کیا ہے ہے کبھی اور کسی بات پر احتجاج کیا ہے آپ ہی لوگ انہیں بورٹ دیتے ہیں آپ ہی لوگ دیتے ہیں اور ایم کیو ایم کو غدار کہتے ہیں دہشت گرد کہتے ہیں بھتہ خور کہتے ہیں نجانے کیا کچھ کہتے ہیں یہ سنتے سنتے پچیس سال گزر گئے ہم نے ہمت ہمارے ساتھیوں نے ہمت نہیں ڈالی ہزاروں ساتھی شہید ہو گئے ہزاروں اسیر ہو گئے میرا بڑا بھائی بھتیجہ تک قربان ہو گیا ہم نے اپنی راہ نہیں بدلی آج بھی ہماری رات دن کی کوشش ہے کہ پاکستان بچے گا تو صرف ایک ہی طریقے سے جب موروسی سیاست دادا بیٹا بیٹے کا بیٹا بھتیجہ بھتیجے نواسے نواسیاں یہ آنے گا سلسلہ چند خاندانوں کا اقتدار جب تک فیوڈلز کا جاگرداروں کا اقتدار ختم نہیں ہوگا پاکستان کا یہی حال رہے گا اقتدار کی جنگ رہے گی پاکستان کی جنگ صرف غریب متوسط تب کے پیار کرنے والے پاکستانی ہی کر سکتے ہیں یہ جاگردار پڑیرے آدھا ملک بیٹ چکے ہیں آدھا ملک بیٹ چکے ہیں آدھا ملک توڑ چکے ہیں یہ باقی ماندہ ملک کو بھی توڑ دیں گے الطاف حسین کسی کے خلاف نہیں ہے نہ نواز شریف کے خلاف ہے نہ کسی اور کے خلاف ہے جو الطاف حسین کو گالیاں دیتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں الطاف حسین ان کے لئے دعائیں دیتا ہے کہ اللہ ان کی اصلاح کرے اللہ انہیں عقل دے انہیں سمجھ دے میں گالی کے جواب میں گالی نہیں دوں گا لیڈر غلطیاں پنجاب کے کریں کیا لیڈر غلطیاں اور گالیاں نہیں گالیاں پورے پنجاب کے غریبوں کو بزدوروں کو مزارین کو کسانوں کو ہاریوں کو ان کو پڑھیں ان کا کوئی خصور نہیں ہے میں آج سلور جوبلی کے پروگرام کے توسط سے پنجاب کے غریبوں کسانوں مزدوروں مزارین ہاریوں طالب علموں طالبات تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں خدا کے لئے حکومتی اور اسٹیٹ پشنری کے پروپیگنڈے سے باہر آئیے الطاف حسین اور ایم کیو ایم میں شامل ہوئی ہے الطاف حسین کا ہاتھ تھامی ہے اور ہم سب ملک کے اس ملک سے فیوڈلیزم کا خاتمہ کریں گے پاکستان کو بچائیں گے پاکستان میں صحیح جمہوریت قیم کریں گے پچیس سال نصار صاحب نے کہے ہیں وہ پچیس سال میں نے بھی شاد رنگے کا ہے یہ نعرہ جیوے جیوے خائد پیارا پورستر کے جیوے 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 یہ سب دنیا والے اے عشق یہ سب دنیا والے ایسا تو ہوتا ہے دل کو سمجھڑ سندڑ دا سینڑ دا شہبال کر ایک تجدید احد اپنے قائد سے عاظم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے